اس استغفار کے فائدے ذرا سنیے گا اور یہ بات کوئی عام کتاب میں نہیں ہے اللہ کے قرآن میں کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالی چند چیزوں کا انعامتہ فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرضی بہتشریف فرماتے ایک بندہ آیا کہتے ہیں حضرت بڑا گنے گار ہوں کوئی عمل بتا دیں گناہ ماف ہو جائیں ان کا جاؤ استغفار کرو ایک بندہ آیا حضرت بڑے دنوں سے بارش رکھی ہوئی ہے ہوئی نہیں کوئی عمل بتائیں کہ اللہ بارش عطا کر دیں فرمایا کہ استغفار کرو ایک بندہ آیا حضرت مکروض ہو گیا ہوں کوشش میں لگا ہوا ہوں دعا کرو اللہ مال دے غنی کر دے میں کرزوں سے بچ جاؤں فرمایا استغفار کرو ایک بندہ آیا جی بڑی تمنہ ہے اللہ مجھے بیٹا دے تو دعا فرما دی جی اللہ نے نرینہ مل جائے فرمایا استغفار کرو ایک بندہ آیا جی میرا باغ ہے دعا کریں پھل بہت دے تاکہ ریٹرن زیادہ ہو فرمایا استغفار کرو پھر ایک بندہ آیا اس نے کہا جی کہ میرے گھر میں پانی کا چشمہ آ جائے تو کیا بات فرمایا استغفار کرو اب جو بندہ قریب بیٹھا ہوا تھا وہ بڑا حران کہ یہ اچھا نسخہ آ گیا حضرت کے ہاتھ میں جو آتا ہے استغفار جو آتا ہے استغفار تو اس نے question پوچھ ہی لیا کہ حضرت آپ ایک ہی عمل سب مشکلات کے لئے بتا رہے ہیں تو سینا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا تو گناہ معاف ہوتے ہیں استغفار کرنے سے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ تم پر بارشیں برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمَوَال وہ مال سے تمہاری مدد کرے گا وَبَنِين اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات تمہارے باغوں کا پھل زیادہ کر دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ پانی کے چشمے جاری فرما دے گا ایک آیت مبارکہ میں استغفار کے اتنے فائدے ہیں آج مجھے بتائیں جتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں عورت پریشان اولاد نرینہ نہیں ہے مرد پریشان بچے ہی نہیں ہوتے مرد پریشان کہ جی کرزے سر پہ چڑ گئے کوئی پریشان گناہ بہت ہو گئے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دے دے تو بھئی جیسے باغ کا پھل بڑھ جاتا ہے تو یہ کاروبار بھی تو باغ کی ماند ہے استغفار کا ایک عمل ہم اگر پابندی سے کرنے لگ جائیں ہمارے سارے مسئلہ اسی سے حل ہو جائیں کسی عملیات والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ حساب کروانے کی ضرورت ہے نہ کسی سے کچھ لکھ نہ لکھوانے کی ضرورت ہے قرآن پاک کا نسخہ ہے سچی بات ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی بات سچی آپ اس کو آزما کے دیکھئے کہ استغفار کی کسرت سے اللہ تعالیٰ بندے پر کیا رحمتیں فرماتے ہیں